جیانت سو نوڑے ہیں ممبئی سے اور انہوں نے اپنا سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے بی ایل ایس انٹرنیشنل کے چار سو شیئر انہوں نے لیا ہوئے ہیں اور کافی نیچے کے لیول پر انہوں نے یہ سٹاک لیا ہوا ہے اچھا خاصا منافع اس وقت انہیں ہوتا ہوا امینا جی بی ایل ایس انٹرنیشنل کیا کرنا چاہیے ویسے بھی یہ سٹاک ریڈار پر اکثر رہتا ہے بلکل دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اچھا وقت انہوں نے چنہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ لانگر ٹرم میں کافی اچھی کروز پوٹنشل اس کمپنی میں ہے کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ 6 to 12 months کا نظریہ لیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اور بھی تیزی possible ہے حالانکہ انہوں نے اچھے لیول پر انٹری کی ہے پر اگر next 6 to 12 months کا نظریہ لیتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی 15-20% کی upside possible ہے تو یہاں پہ نویشت رہی ہے میرے خیال سے ابھی اگر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ hold کرنا چاہیے اچھا خاصہ منافع ان کو مل سکتا ہے یعنی اچھا خاصہ منافع آگے بھی آپ کو مل سکتا ہے اگر پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو بیالیس انٹرنیشنل کو hold بھی کر سکتا ہے ٹوٹر سے ہی ہے راجیش کمار نام ہے نویڈا سے ٹوٹر سے ہی ہے راجیش کمار نام ہے نویڈا سے ان کا سوال جنسار ٹیکنالوجی پہ ہے 500 شیئر ہے ان کے پاس 375 روپے کے بھاو پر اور ابھی بھاو اگر آپ دیکھیں تو 516 روپے 50 پیسے کے آس پاس ہے شاندار تیجی اس سال اگر آپ دیکھیں تو قریب قریب 75 سے 80% کی تیجی اس سال اب تک جنسار ٹیکنالوجی میں دیکھ چکے ہیں سنیا کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا یہاں سے اور تیجی بچی ہے جنسار ٹیکنالوجی میں یا نکل جانا چاہیے اب اگر آپ کاؤنٹر دیکھتے ہیں کافی اچھے ہیں ان کے بائنگ ڈیولز کافی اچھے ہیں تو آئی ووڈ سے کہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا ہولڈ ہی کریں پوٹینچل کے اس میں آران سے آپ کو 10 سے 12 پسند کی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ہے نظریہ زنسار ٹیک پر آتا ہوا سنیہ حجی کی طرف سے